بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جملہ کی جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ اسے ریلیٹڈ ہے کہ جملہ کو ایف ٹی پی کے طرح کیسے انسٹال کیا جائے یعنی ایسے سسٹم جن ایسی ویب سائٹس جو کسی شیئرڈ ہوسٹنگ سسٹم پہ انسٹالڈ ہوں یا وہاں پہ ہوسٹڈ ہوں ان پہ جملہ کی سائٹ کو کیسے کون فیگر کیا جائے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ کور کیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا سرور ہے جس کے پر آپ کو فل روٹ ایکسس اویلیبل ہے اور آپ تمام کام اس میں ایس روٹ لاغ ان ہو کے کر سکتے ہیں تو وہی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کیا تھا لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ یا پروپوز ویب سائٹ اگر ایسے سرور پہ ہوسٹڈ ہے جس کا روٹ ایکسس آپ کے پاس نہیں ہے صرف ایف ٹی پی ایکسس ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اور پھر کیا سٹیپ آپ نے لینے ہے تو اس میں پری ریکوزٹ جو پی ایچ پی کی یا پانچی سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کو آپ کی ہوسٹنگ سرور یا ہوسٹنگ پروائیڈر سے آپ کو چاہیے وہ تو ایک علیہ در ٹاپک ہے ہم سیکیورٹی میں کور کریں گے لیکن یہ کہ آپ کا سرویس پروائیڈر افکورس اتنا تو آپ سے بات چیت کر کے ہی اس کو ڈیسائٹ کیا ہوگا کہ اپاچی پروائیڈ کر رہا ہے پی ایچ پی پروائیڈ کر رہا ہے مائی سیکول کی سرویس پروائیڈ کر رہا ہے یہ تین چیزیں اگر آپ کو دے رہے تو آپ اپنی سائٹ جملہ کی وہاں پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹن چیز فیلال یہ ہے کہ ریجسٹر گلوبلز جو ہیں وہ آف ہونے چاہیے یہ سب سے کی فیچر ہے سیکیورٹی کا یا جملہ کا جو کنسرن ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ریجسٹر گلوبلز آف ہونے چاہیے اس کے علاوہ بھی کافی ایک لمبی لسٹ ہے جو سیکیورٹی کی ویڈیو میں کور کریں گے فیلال میں اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا فیلال میں ایزیوم کروں گا آپ کے ایک ایسا سرور ہے آپ کا جیسے پاک سائبر پاک سائبر ڈاٹ کوم تو ہمارا مین ویب سائٹ ہے ہی اور اس کے پر ہماری ڈومینز ہوسٹڈ ہیں اور ایون ویو بیٹ بھی وہاں پہ ہوسٹڈ ہے اس وقت میں ایک فکٹیشیس ویب سائٹ پاک سائبر ڈاٹ لوکل اس کو لے کے چل رہوں پاک سائبر ڈاٹ لوکل ہمارے اس سیناریو میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے یا ایسی کمپنی ہے جو کہ سروسز پروائیڈ کر دی ہے ہوسٹنگ کی اور اس کا یہ سرور ہے مین فیڈورا ڈاٹ پاک سائبر ڈاٹ لوکل اس سرور کا آئی پی جو ہے وہ ون نائن ٹو ون سکس ایٹ ڈیرو دو تھرٹی ٹو ہے ہم اس کے اوپر دو ورچول سائٹس ہوسٹڈ ہیں ایک سپورٹس ڈاٹ نیٹ اور ایک ایسیمپل ڈاٹ کوم اور ہم ان دو سائٹس کو ابھی کور کریں گے کہ ان دو سائٹس کو کیسے ایف ٹی پی کے تھرو دو الائدہ الائدہ لوگ ہیں دو الائدہ یوزر سے ہیں ان کی دو الائدہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں وہ کیسے اس کو چلائیں گے اور کیسے اس پہ جملہ انسٹال کریں گے مین ابجیکٹیو جو آج کی ویڈیو کیا ہے وہ یہ کہ یہ سائٹ ڈاڈی ڈا ڈاڈیو سپورٹس ڈاٹ نیٹ اور ایکسیمپل ڈاٹ کوم ان پر دو الائدہ سائٹس بنائی جائیں اس یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھے ہوں اس کے مطابق تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں جو ہمارا لینکس سرور ہے اس کا آئی پی ون نائن ٹو ون سکس ایٹھ ڈیرو ڈیٹو ہے اور ڈی این ایس کی تمام انٹریز پوائنٹ کر رہی ہیں ڈاڈیو سپورٹس ڈاڈ نیٹ اور ایکسیمپل ڈاٹ کوم یہ سب پوائنٹ کر رہے ہیں اسی آئی پی کو اس سرور پہ اپاچی کونفیگرڈ ہے اور ورچول ہوسٹنگ یعنی اپاچی اس طرح کونفیگرڈ ہے جس پہ دونوں سائٹیں نیم بیس ورچول ہوسٹ کے طور پہ کونفیگرڈ ہیں اس کے علاوہ اپاچی کونفیگرڈ ہے نیم بیس ورچول ہوسٹنگ موڈ میں اور اس میں ہمارے پاس تین ورچول ہوسٹ ہیں ایک فیڈورا ڈاٹ پاک سائیبر ڈاٹ لوکل اٹس سیلف اور ایک ایک اگزیمپل ڈاٹ کوم اور ایک سپورٹس ڈاٹ نیٹ پی ایچ پی اور می سیکل انسٹالڈ ہیں اس کے علاوہ پی ایچ پی می ایڈمین بھی انسٹالڈ ہیں اور پی ایچ پی می ایڈمین اس طرح ایکسیسیبل ہے کہ آپ ویب سائٹ کے آگے سلائش پی ایچ پی می ایڈمین لکھیں گے تو آپ کو پی ایچ پی می ایڈمین تک لے جائے گا اس پہ آپ اپنی ڈیٹی بیس کا یوزر نیم اور پیس ورٹ دیں گے یوزر کا یوزر نیم اور پیس ورٹ دیں گے تو وہ آپ کو ایسی ڈیٹی بیسز شو کر دے گا جو آپ کے اس یوزر کو اوٹھولائزڈ ہوں گی یوزر کرنے یا دیکھنی اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں اور یہ میں آپ کو پہلے ویریفائی کراؤں گا یہ چیز کے یہ چیز موجود ہے آل رائٹ ورچوال ہوسٹ ہم کور کر چکے ہیں یہ جو ورچوال ہوسٹ ہیں ایفیڈورا ڈورپارک سائیبر ڈورٹ لوکل اس کا ڈاکیمنٹ روٹ جو ہے وہ سسٹم کا ڈیفالٹ ویریس ٹوڈی ٹوڈی ایچ ٹی ایمل ہے اور اس کا جو ایف ٹی پی یوزر ہے وہ ہے ویب ماسٹر اور اس ڈیریکٹری کے اوپر یہ جو پوری ویریس ٹوڈی ٹوڈی ایمل یعنی یہاں سے آن ورڈ اس ڈیریکٹری اور اس کی سب ڈیریکٹری جو بھی ہوں گی ان کے اوپر یوزر ویب ماسٹر اور گروپ اپاچی کو پرمیشنز ہیں اونرشپ ہیں پرمیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن یہ کہ ریکرسیولی پوری ڈیریکٹری کو یہ اونرشپ اسائنڈ ہے اسی طرح www.example.com جو ورچال ہوسٹ ہے اس کا ڈاکیمنٹ روٹ ہے ویریس ڈاوڈی وی ہوسٹ کے اندر example.com کے اندر http ڈاکس اور اس کا جو ftp یوزر ہے اس کا نام ہے example ftp اس ڈیریکٹری کے اوپر جو اونرشپس ہیں جس یوزر اور گروپ کو وہ ہے example ftp اور اپاچی تمام ڈیریکٹری میں آپ ورک کریں گے کہ گروپ جو ہے وہ اپاچی ہے کیونکہ تاکہ اپاچی جو سرور ہے وہ اپاچی کا جو پروسس ہے وہ ریڈ کر سکے ان ڈیریکٹری کے کونٹنٹس یہ بھی ریکرسیولی ہم نے اپلائی کیا ہے سپورٹس.net کا جو بھی جو ڈاکیمنٹ روٹ ہے وی ہوسٹ سپورٹس.net کے آگے یہاں ہونا چاہیے سلیش ڈی 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 ڈاکس گریٹ اور سپورٹس اس کا جو ftp یوزر نیم ہے وہ سپورٹس ایف ٹی پی ہے اور اس ڈیریکٹری کے اوپر جو اونرشپس ہیں وہ سپورٹس ایف ٹی پی اور اپاچی کو ہیں ریکرسیولی اس تینہوں ڈیریکٹری کے اوپر وہ جو ڈاکیمنٹ رورٹس یاوزر سے ان تینہوں ڈیریکٹری آنکوں درس کی درسٹس سکتر ہے اور ان کے اوپر جو پرمیشنز ہ0 644 فائلز کے لئے اور سیون فائیڈ فائیڈ ڈائریکٹریز کے لیے اور یہی پرمیشنز ہم نے سیٹ کی ہیں یہی پرمیشنز ہم نے سیٹ کی ہیں اپنا ایف ٹی پی سرور میں وی ایس ایف ٹی پی ڈی ہمارا جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے اور وہی نیچے پوائنٹ بھی کورڈ ہے کہ اس سسٹم پہ وی ایس ایف ٹی پی ڈی چل رہا ہے جس کا یو ماسک ہم نے سیرو ٹو 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 رکھا ہے اور زیرو ٹو ٹو آپ کو پتہ ہے کہ یو ماسک کیسے کلکلیٹ ہوتا ہے اگر ڈائریکٹری کے لیے کلکلیٹ ہونے تو میں آپ کیوں لکھ کے دکھا دیتا ہوں ڈائریکٹری کے لیے یوں جو ریزلٹنٹ فائل سسٹم پرمیشنز کریئٹ ہوں گی کوئی بھی اگر آپ ڈائریکٹری ایف ٹی پی کی تروں چڑھائیں گے تو وہ پرمیشنز کلکلیٹ ہوں گی ٹرپل سیون مائنس یو ماسک زیرو ٹو 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 which gives u 755 یہ ڈائریکٹری ہی پرمیشنز ہوگئی اور فائل فائل اگر آپ create کریں گے تو فائل کا فرمولا ہوتا ہے ٹرپل سکس مائنس زیو ماسک وچ گیوز زیو سکس فور فور تو فائل جب create ہوگی زیو ماسک زیرو ٹو ٹو کے وجہ سے تو وہ create ہوگی سکس فور فور پرمیشنز یعنی اونر کو جو اونر ہے اس کو read اور write گروپ اپاچی کو read اور ادرز کو read اور جو directory create ہوگی اس میں گروپ ڈائریکٹری یوزر جو کہ کوئی بھی ftp یوزر ہوگا اس کو read write اور execute اور اپاچی کو جو فائل ہے یہ اپاچی گروپ کو read اور execute اور یہ فائل جو ہے ادرز کو read اور execute permissions assign ہو جائیں گے یہ ہے جی آپ کا ftp کا سیٹر یہ جو پر document root ڈائریکٹریز ہم نے بنائی ہیں یہ http docs ویہوز کے اندر سپورس نیٹ کے اندر http docs ان کو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی directory اور فائل اس سسٹم کے اندر create ہو اس directory structure کے نیچے create ہو اس کو گروپ اپاچی ہر صورت مل جائے تاکہ اپاچی read کر سکے ان فائلوں یا ڈائریکٹریز کو تو ان کو میں نے یہ کیا ہے کہ ہر document root کو group wise sticky bit assign کر دی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی فائل یا ڈائریکٹریز اس ڈائریکٹریز میں create ہوگی تو اس کو آٹومیٹیکلی یہ group ownership transfer ہو جائے گی client site جو ہے میرا windows کا ایک pc ہے جو میں صرف اس لئے use کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکھوں کہ یہ کیسے جو کیونکہ زیادہ تر لوگ ابھی تک windows کے اوپر ہیں ونڈوز کے ذریعہ web development کرتے ہیں تو میں ان کو install کیا cute ftp اس ونڈوز کے سسٹم پہ اور جملہ software میں نے اور اس کی templates جو ہیں already system پہ download کر کے رکھی ہوئی ہیں جو اب ساتھ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی یہ وہ points تھے جو ہم ابھی کے lecture میں cover کریں گے انشاءاللہ right تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ various configurations جو کے server site کی ہیں basically ایک Apache میں آپ کو قکلی دکھا دوں گا کہ MySQL دکھا دوں گا کہ چل رہا ہے اب تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں service httpd status status اور اگر آپ less کر کے دیکھ لیں various etc http conf httpd dot conf کے اندر آخری حصہ اب دیکھیں تین virtual hosts میں نے define کی ہوئے ایک ہے server name fedora dot park cyber dot look ایک server name example dot com ایک server name sports order www sports order ان تینوں کے document roots بھی الاد الاد ہیں ٹھیک ہے ان کے document roots یہاں پہ defined ہے یہ تھی پاچی کی setting اس کو quit کیا اور اب آپ mysql service دیکھ رہے ہیں service mysql d status is running ٹھیک ہے اور mysql کو as root connect کر دیکھ لیتے minus password red hat میں دیتے ہوں تاک آپ دیکھ سکیں red hat connect کر گیا ٹھیک ہے great quit mysql ہو گیا اب آپ کو php admin check کر نا ہے کہ جی وہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے یہ براوزر ہے ہمارے پاس تو اگر ip سے دیکھ نہ چاہیں تو 1921680.32 slash php my admin ٹھیک ہے یہ آپ کو پوچھے گا یہ جو window ہے میں نے اس طرح php admin کو configure کی ہے کہ آپ اس میں اپنا mysql کی databases یا یوزر کا username password دیں جیسے میں اس کو دیتا ہوں root اور password ہے red hat تو ok کیا تو یہ اب آپ کو وہ ساری databases دکھا رہا ہے جو root دیکھ سکتا ہے یا ان پہ operate کر سکتا ہے اس کو logout کریں لاغ اور logout کر دیا اگر آپ cancel کریں گے تو یہ quiral دے گا refresh کریں اور اب آپ اس کو let's say دیں php admin اور اس کا password میرے system پہ blank ہے اس کو ok کریں اچھا ok میرے یاد نہیں ہے اور right root ہمارے پاس ہے تو ہم اس سے اور users create کر سکتے ہیں وہی ہماری exercise کا part بھی ہوگا پہل یہ php admin جو اس وقت functional ہے اور اس کے طرح بھی ہم اور databases and users create کریں گے اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا ftp کا setup جو میرے پاس کیا ہے یہ میرا ftp کا software ہے qt ftp windows کے اوپر اور اس کے اندر میں نے تینوں sites کی یہ park cyber local example dot com sports dot net ان کی میں configuration بنا لی وہ بہت آسان تھا یہاں پہ آپ کوئی بھی label ip یا host کا نام اس اس کے ftp کا user اور اس کے ftp کا password ٹھیک ہے یہاں پہ type میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے action میں بھی خاص چیز نہیں ہے filter میں آپ define کر سکتے ہیں خاص ایک چیز یہ hidden files بھی دکھائیں enable server side filtering اور اس میں آپ minus a دے دیں میں repeat کر دے تو دیکھیں یہ ہمارا cute ftp باقی ftp softwares میں نہیں جانتا اس کے اندر میں نے یہ site manager کو click کیا اور یہ جو میں نے 3 accounts بنائے میں اسے پاک cyber local کو click کر کے ایکشن میں click here to change filter and list parameters اس کو filter کو کلک کریں اور اس کے اندر ایک server side filtering ہے enable server side filtering اور اس کو اب یہاں پہ minus a دے دیں کہ hidden files بھی دکھائے یونکہ ہم ڈاٹ ڈی access کو ڈی کریں گے جیسی file کرنا ہم change کر کے ڈاٹ ڈی access کر دیں ڈاٹ لگا دیں شروع فائل hidden ہو جائے اور normal listing میں نظر ہی نہیں آئے ہم نے اس file کو نہ صرف یہ دیکھ بھی ہے بلکہ اس کو بعد میں edit بھی کر نا اوکے اس کو میں apply کر دیا اوکے press دیا similarly example dot com میں بھی actions میں enable server side filtering minus a apply ok اور sports net جس کا جنرل میں آپ دیکھیں host address sports net user sports ftb password added action here help pre minus l or minus a ok press کیا ok اب میں park cyber local کو پہلے connect کرتا اور دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا situation ہے اس کو connect کیا یہ میری جو ہے c data sites یہ میری local disk ہے windows کے system پاک cyber local directory اس میں کچھ بھی نہیں جب کہ اس ایکویویلنٹ یا ریلیٹیڈ ڈاکیمنٹ روٹ ویب سائٹ پہ actual fedora ڈاٹ پاک cyber ڈاٹ local کی ویریس ڈاویو 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 اس میں یہ جو ساری ڈیریکٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جملہ کی ہیں اور یہ جو فائل آپ کو نظر آ رہی ہے ڈاوٹ ڈاویو ڈاویو ابھی میں تجربے کے لئے واپس کر دیتا ہوں آپ کے کہ یہ اصل میں ہوتی ہے ڈاویو 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 ٹھیک ہے اس کو آپ نے کانٹنٹ نہیں یہ ساری وہ فائلیں اور ڈیریکٹریز جملہ کے اندر سے آپ نے ایکسٹریکٹ کی ہیں چونکہ یہ سائٹ آرڈی چل رہی ہے اور یہی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنائی بھی تھی میں آپ دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ سائٹ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کور کی فیڈورا ڈاٹ پاک سائبر ڈاٹ لوکل یہ وہ ویب سائٹ ہے جو ہم نے پچھلی سائٹ ویڈیو میں کور کی تھی اس میں یہ اللہ اکبر جو آپ کو نظر آرہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں انشاءاللہ اردو فانٹ اور اردو ٹیکس اور یہ ساری چیزیں کیسے لانی ہیں اب آپ کی انشاءاللہ یہ فائلوں سے بھی نجات ہو جائے سارا کچھ اس میں یونی کوڈ کے طور پر سیو ہو جاتا ہے یہ fedora پارک سائیبر لوکل ٹھیک ہے اور اس میں یہ ویب پیج جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بنایا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ www.sports.net میں کیا ہے تو یہ ایک میں نے سمپل انڈیکس آپ یہاں پہ جب کلک کریں تو آپ کون سی ویب سائٹ پہ آئیں یہاں پہ میں example ڈاٹ کام لکھتا ہوں تو وہ آپ کو اس کا انڈیکس پیج اس نے دکھایا proof کے طور پہ proof کے طور پہ میں دکھاتا ہوں FTP سے connect کر کے current park سائیبر اور local کو کیا disconnect اور یہاں سے میں نے سائٹ منجر سیلیکٹ کیا example ڈاٹ کام اور اس کو car connect example ڈاٹ کام کنیکٹ ہوا اس کی document root میں نے home directory set کی ہو ہے اس کے اندر یہاں پہ چلے جائیں اس میں index dot html ہے اس کو آپ یہاں لے کے آگئی اور اس کو آپ دیکھیں سیمپل ایڈٹ سیمپل ایک لائن لکھی h1 example dot کام تاکہ مجھے پتہ ہو یا آپ کو دکھا سکھوں کہ میں واقعی پروپر ورچول host کے اوپر آرہا ہوں through apaji یہ تھی آپ کی http docs اور spark siver dot local میں یہ انکوریکٹ لی میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ yes اس کو مجھے get کرنا چاہیے تھا اس کی اپنی ڈائریکٹ میں یہ میں connect ہوں اوپر example dot com کو تو مجھے basically example dot com میں اس فائل کو get کرنا چاہیے ٹھیک ہے great تو صحیح ہو گیا اب میں actual real action کی طرف بڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں جملہ کی جو source code ہے یا distribution ہے اس کو کیسے example dot com پہ چڑھانا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کی MySQL کی database کی create کر رہی تیسرے step میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے چلتے اس کو کرتے disconnect اور example dot com کو میں نے configure کرنا ہے تو یہاں پہ میں file manager کھولتا ہوں windows کا جو کہ یہاں پہ data sites install میں میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا جملہ جملہ 1.5.2 stable اور یہ میرے خیال ہے dot zip ہے ہاں جی اس کو میں نے copy کر لیا اور اس کو میں لے گیا sites میں sites میں میں اس کو لے گیا sports dot net میں بھی کیونکہ وہ بھی میں نے چڑھانی ہی site یہ پہ paste کیا اور میں نے example dot com میں بھی جا کے اس file کو delete کر دیا کیونکہ اس میں صرف ایک لفظ لکھا example dot com اور یہاں پہ میں نے zip file کو لے آیا اب میرے پاس sites کے اندر example dot com میں بھی جملہ کی distribution پڑی ہے sports dot net میں بھی جملہ کی distribution پڑی پڑی ویا dot com پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ sites کے اندر example dot com کے اندر اس کو uncompress کر لیتے ہیں ویسے تو مجھے یہاں فردر بھی اپنی ویب سائٹ کے مطابق اس کے اندر ایک directory بنا لینی چاہیے new folder http docs وہی layout بنا لینے چاہیے مجھے جو ادھر ہے sports dot net میں بھی مجھے ایک directory بنا لینی چاہیے http docs ٹھیک ہے اور یہ جو فائل ہے اصل میں http docs کے اندر ہونی چاہیے اس کے اندر example dot com میں بھی example dot com کو میں نے کلک کیا اور اس میں بھی یہ فائل جو ہے http docs کے اندر ہونی چاہیے ایسے اور دیکھیں کہ سائٹ کے اندر http docs کے اندر example dot com کے اندر http docs کی ڈائیرکٹی بن گئی sports dot ڈائٹ میں بھی ایسی ہوا پاک سائیبر dot local کو فیل حال میں ٹچ نہیں کر رہا یہ local ڈسک یہ local files ہیں ان کو میں بھی ٹچ ایکس ٹریکٹ ہیر ٹھیک یہ 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 پہ ایکس ٹریکٹ ہو جائے گی ہو جائیں چاہیے اچھا اس نے ڈائریکٹری بناتا جا رہا ہے گریٹ یہ تقریبا ساری اس تقریبا نہیں ساری بس یہ جملہ کی ڈسی بیشن یہ پہ ان کمپریس ہو گی اب بہتر یہ ہے کہ سیکیورٹی وائز بھی کل کو آپ بھول جائیں گے آپ اس فائل کو اجاز فائل تھی اس ڈائریکٹری میں سی ڈیٹا سائٹ سائٹ ڈاٹ گو میں اس سارے 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 چڑھ چڑھا دینا ہے اپنی ویب سائٹ پہ جس پہ جس جس پہ اب میں نے وہ سو انگیس فائل ڈیلیٹ کر دیئے اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے خالی ہے اور یہ پچھلا پیج میں جہاں دکھا رہا ہے بسیقلی اس کو منیمائز کیا اور ایف ٹی پی کا پروگرام سامنے لائے اور دسکنیکٹیڈ ہے گریٹ ایگزیمپل ڈاٹ کام میری سائٹ ہے ایش ٹی 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 ڈاکس یہ میری ڈسک لوکل ڈسک کے اوپر یہ ساری فائلز ہیں یہ ساری میں نے رچڑانی اور یہ میری ہوا ہے اپنا ڈاکیمنٹ روٹ اور یہاں پہ فائل پڑھی ساری میں نے کھا کہ ڈیلیٹ کر دی اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایسے ڈیلیٹ اور اب آپ ویب براؤزر میں دیکھیں تو اب یہاں پہ فیڈورا کا ٹیسٹ پی جا رہا ہے اس کی آنے کی وجہ اور ہے لیکن اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے ویلکم ڈاٹ اس وقت میں اس پہ بحث نہیں کر اگزیمپل ڈاٹ کام آپ نے کلک کی اور یہ پیج آ گیا اب آپ نے یہاں سے خوب غور سکتے کہ آپ اگزیمپل ڈاٹ کام میں یہاں پہ کھڑیں یہاں آپ اگزیمپل ڈاٹ کام پہ کنیٹ کیے تھے یہ ساری فائلیں آپ سیلیکٹ کریں یہ چڑھنی شروع ہو جائیں گے اب یہ تیر اس لئے لگا رہا ہے میرے خیال میں ایک انٹی وائرس ہو ایک ایک فائل کو پہلے چیک کر رہا ہے پھر وہ اس کے ساتھ کو عمل لے گا موسیقی